بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ربر قدرے بہتر ہے یہ ریئر فوٹ پیک آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اس کی فینشنگ ٹاپ نوچ نہیں ہے لیکن بہتر ہے کافی بہتر ہے پینٹ کالٹی بھی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ بہت یا اکلاس ہے بھئی لے لو ایسا سی نہیں ہے بس it is what it is آپ کے سامنے ہے چیز یہاں پہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اور ری ٹائر دونوں میں یہ سہولت موجود ہے یہ پنکچر فری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جس ری ٹائر کے لیے ہی ہے اس کا سپیڈو میٹر آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل سادہ ہے ایک سو بیس تک انہوں نے دیا سپیڈو میٹر لیکن I doubt it ایک سو بیس تک شاید ہی جاتا ہو یہ ویسے لوگ لے کے جاتے ہیں سیمیٹی کو بھی ایک سو بیس اوپر بھی لے کے جاتے ہیں کراؤن کا آگے ہمیں مل جاتا ہے لوگو بیج مل جاتا ہے اوکے سو گائز اب ہم بڑھتے ہیں سیم ہمارے پاس سٹیکر آ جاتا ہے کراؤن ٹائر کی انوکی ایجاد والا پنچر فری ٹائر اور یہ جو موڈل ہے ہمارے پاس سیم ہے اپارٹ فرام ایلائیز اس میں ایلائی ریم موجود ہیں اگر ایک چیز اس میں اور ہوتی تو بہت اچھا ہوتا وہ سیلسٹارٹ ہے اس پرٹیکلر موڈل میں ہمیں سیلسٹارٹ نہیں ملتا لیکن چلو سمتنگ اس بیٹر دین نتنگ ایلائی ریمز ہمیں اس میں مل جاتے ہیں اور ایلائیز میں یہ ہے کہ آپ ٹیوب لیسٹ ٹائر اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ ٹیوب لیسٹ تو نہیں ہے تو یہ پنچر فری ٹائر ہیں ٹیوب لیسٹ نہیں ہیں یہ اور ٹیوب لیسٹ اس میں آپ کو یہ ایک سہولت مل سکتی ہے کہ آپ اس میں ٹیوب لیسٹ ٹائر لگا سکتے ہیں باقی اور آل لوک اس کی سیم ہے یہ ہے ہمارے پاس فکس ڈپوازٹ جذبہ پلس سیونٹی سی سی اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جذبہ پلس ہے لیکن یہ سادہ ہے سپوکس ریم میں ہے چلیے دیکھتے ہیں یہ سیلنڈر کتنے سی سی کا ہے یہ اچھا کہنے کو تو یہ سیونٹی سی سی کٹیگری میں آتا ہے لیکن اگر آپ اس کے سیلنڈر پہ دیکھیں تو نائنٹی سی سی لکھاوا ہے تو یہ کراؤنگ نائنٹی سی سی ہے بیسیکلی سیمٹی سی 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 نہیں ہے ڈاکومنٹس میں افکورس یہ سیمٹی سی سی ہی کاؤنٹ ہوگا تو پاور میں یہ سیمٹی سی 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 سے جو کنونشنل ہونڈا کا سیمٹی سی 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 ہے اس سے بہت پاورفول ہے کیونکہ بڑا سیلنڈر ہے یہ تو بھاگنے میں اس سے اور کھنچائی میں چڑھائیوں میں بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے ہونڈا کو سو اگر اس بائیک کی پرائس کی بات کی جائے تو سپوکس ریم والا جو ٹائر ہے یہ بائیک آپ کو اویلیبل ہے سپوکس ریم میں 49,000 میں 49,000 روپے میں یہ آپ کو اویلیبل ہے اور اگر بات کریں الائی ریمز کی تو الائی والا ٹائر آپ کو اویلیبل ہے 54,000 روپے میں 54,000 میں تو 5,000 روپے صرف آپ مزید خرچ کر کے الائیز کا مزہ اٹھا سکتے ہیں سو گائز ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد بھائی ساجد بھائی کیسے ہیں سجاد بھائی سجاد بھائی سجاد بھائی تو سجاد بھائی بتائی گا کتنا ایک فرق ہے ان دونوں موڈلز میں ہمارے پاس سوائے الائیرمز کے کوئی اور مزید فرق ہے ان میں بسکلی بائیک کمپنی ایک ہی ہے اس میں فرق کتنا خاص کوئی بھی نہیں ہے انجن بھی وہی ہے باقی سب چیزیں وہی ہیں اس میں صرف فرق آ رہا ہے الائیرم کا اور سپاکٹ کا باقی یہ ٹوپلیس نہیں ہے یہ سادہ ہے اور اس میں دوسری جو ٹکنالوجی ابھی کراؤن نے فاس ٹیم پاکستان میں چائنا بائیکس میں یوز کی ہے یہ پنچر فری والی پنچر فری کا مطلب یہ ہوتا ہے سر اس میں ایک خاص قسم کا لیک وڈ ڈالا گیا ہے جو اگر فاس میل اس میں ایک کیل لگتی ہے تو نیکس راؤنڈ پہ سر اگر وہ سراخ ہو جاتا ہے نیکس راؤنڈ پہ وہ لیک وڈ اس کیوں فیل کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا وہ لیک بند ہو جاتا ہے تو وہ کیل تو آف کورس نکالنی پڑے گی وہ نکالنی پڑے گی اس کو نکالتے ہیں اب تو وہ جو ہے پنچر اپنی جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے لیک وڈ آجاتا ٹھیک ہو گیا تو وہ ہوای اسکیپ نہیں ہو سکتی وہ اسکیپ نہیں ہوتی ٹھیک ہو گیا تو پرائیسز اگین اگر آپ بتا دیں سر اس کی ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے ایکچولی مارکیٹ میں اگر آپ لائرم لیں تو چھے ہزار چار سو میں رہا لیں اس کی پرائیس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس میں ہزار بارہ سو رویے کے وہاں پہ ڈیفرنس آرہا ہے کمپنی فیٹڈ مل جاتا ہے اور اچھا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیچھے میں دیکھ رہوں یہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا کام ساتھ میں ہم نے لیکٹانکس کا نیا سٹ اپ شروع کیا یہ فرسٹ نومبر سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ بھی چیزیں جو اتنی میں لیکٹانکس میں آ رہی ہیں فیلہ لامن کو آف سیزن اینڈ آنسو ایناتر چائز لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو کیچ پرائیس ہے اس کو تری مانت انسالمنٹ پر کنورٹ کر کے لوگوں کی فسیلٹی کے لیے ہم اس کو چارج کر رہے ہیں مطلب تھری مانچ تک کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے یہ تو بہت بڑی سہولیت ہے سو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور بائک میٹ پی کے کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میک شوئی سبسکرائب دی چینل اور اس بائک کے بارے میں بھی ضرور بتائی گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس قسم کی افکورس ہر کوئی چاہتا کہ یہ ایسی سہولیات ہر بائک میں ملنی چاہیے ایک جو کمی مجھے لگی وہ اس میں سیل سٹارٹ کی تھی اگر ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے ایکچھلی سر اس میں سیل سٹارٹ آتا ہے لیکن وہ سادہ میں آرہا ہے لائرہ میں فیلال نہیں ہے لیکن اگر کسی کی رکار مت ہو تو اس میں سیل سٹارٹ بھی مل سکتا ہے اس کے کیا پرائس ہو جائے گی اس میں جس ٹھاوزنڈ یا فیفٹین آنڈرڈ کا ڈیفرنس آتا ہے اتنا ہی ہے نو بگ ڈیل ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا اس میں مل سکتا ہے چلنے سہیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ اپنا بہت ساتھا خیال لکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم اپنا بہت شکریہ